اسلام کا نظام حکومت کیا ہے کتنا آسان سا سوال ہے کل پانچ لفظوں میں لکھا ہوا ہے لکھتا ہے کہ میں اس کا پانچ منٹوں میں جواب دے دوں گا بھئی اسلام کا نظام حکومت یہ بہت لمبی بات ہے لیکن میں تین چار جملوں میں صرف اتنی سی بات آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے اور نظام سے کیا مراد ہوتا ہے نظام سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں کچھ بنیادیں لازمی حکم کچھ موانع نواہی حدود کچھ بنیادی باتیں کہ ان کو ضرور کرنا ہے کچھ ایسی حدود کہ ان کے قریب نہیں جانا ان دونوں کی بنیاد پہ آپ ایک نظام بناتے ہیں ایک ایسی عمارت جس کی بنیادیں آپ کو بتا دی گئی ہوں کہ یہ بنیادیں تو لازم رکھنی ہیں اور یہ انہی حدود کے اندر اندر بنانی ہے اس سے باہر بھی نہیں جانا اب ایسی جو بھی عمارت بنائیں گے آپ وہ اسلامی نظام ہوگا اسلام کے نظام حکومت میں بڑی اہم بات یہ ہے ایک اس کا مقصد ہے ایک اس کا طریقہ کار ہے اسلام کے نظام حکومت کا مقصد قیامِ عدلِ اجتماعی ہے اجتماعی انصاف کا قیام یہ اس کا مقصد ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے متقی لوگوں کی شورا کے ذریعے سے حکومت چلائی جائے اس میں ہر تیلی تنبولی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے ہر جاہل آدمی کو فاسق کو فاجر کو جس پہ سو سو مقدمے ہوں حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ آئین کی دفعہ نمبر باسٹھ اور دفعہ نمبر تریسٹھ ہے لیکن دفعہ باسٹھ اور دفعہ تریسٹھ دونوں کو انہوں نے دفعہ کیا ہوا اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا ہمارے آئین کی دفعہ نمبر باسٹھ یہ ہے کہ صرف اس قسم کے لوگ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بن سکتے ہیں جن میں یہ 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 صفات ہوں اور کبھی اس کا دھیان نہیں دیا ہی انہوں نے جب کاؤزار بڑھتے ہیں دفعہ نمبر تریسٹھ یہ ہے کہ ان 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 صفات کے لوگ کبھی ممبر نہیں بن سکتے مستقل وہی لوگ ممبر بن رہے ہیں آپ وہ آئین کی باس صفحہ باسٹھ اور تریسٹھ پڑھ کے تو دیکھیں خدا کرے کبھی اسی پہ یہ عمل ہو جائے تو نظام حکومت میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں فاسق فاجر بدنام لوگ خائن لوگ نماز مقائم نہ کرنے والے لوگ روزے کھانے والے زکاة باقاعدی سے ادار نہ کرنے والے لوگ کسی طرح سے کسی شورا کے خواہ وہ شورا شہری درجہ کی ہو یا وہ صوبائی درجہ کی ہو یا پورے ملک درجہ کی ہو وہ اس میں نہیں آ سکتے وہ ووٹر تک نہیں بن سکتے اس لیے بہت محدود لوگ ووٹ دینے والے ہوں گے ان سے بھی زیادہ کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کے امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے اور یوں ایک محدود شورا بنے گی وہ شورا حکومت کرے گی